دوستو اس چینل پر ہم مجھدار شٹرونگ فیمیلز مسکولر فیمیلز اور فیمیل بوڈی بلڈرز کی مجھدار اور اسپائرنگ اسٹوریاز لاتے رہتے ہیں تو اگر آپ کو بھی اس طرح کی اسٹوریز پسند ہیں تو آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو فرینڈ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو امیت کی شادیہ بھی کلی انیتہ نام کی لڑکی سے ہوئی تھی شادی کے بعد یہ انیل اور انیتہ کی پہلی رات یعنی سواگ رات تھی انیتہ سواگ سیج پر بیٹھی ہوئی تھی تب ہی انیل آتا ہے وہ انیتہ کے پاس بیٹھتا ہے وہ دونوں کچھ پیار بھری باتیں کر رہی رہے تھے تب ہی پتہ نہیں انیل کو کیا سوستا ہے اور وہ انیتہ کو گودھ میں اٹھا لیتا ہے لیکن لگ بھگ ایک منٹ تک انیتہ کو گودھ میں اٹھانے کے بعد انیل تھک جاتا ہے اور اسے پھر سے بیٹھ پہ بیٹھا دیتا ہے انیل کی ساسے بہت تیتے چننے لگتی ہیں انیل کی ایزی حالت دیکھ انیتہ ہستی ہے اور کہتی ہے بس اتنی ہی طاقت ہے میرے پتی دیو میں انیتہ کی باتیں سن انیل جھے ب جاتا ہے اور اپنی جھے ب مٹانے کے لیے کہتا ہے کسی کو گودھ میں اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے بہت طاقت لگتی ہے انیل کی باتیں سن انیتہ انیل کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور ہستیوے کہتی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اور اگلے ہی پل وہ انیل کو اپنی گودھ میں اٹھا لیتی ہے انیل کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہوتا ہے کتنا بھاری لہنگا پہنے ہوئے اس کی پتنی نے اسے اتنے آرام سے اپنی گودھ میں اٹھا لیا ہے وہ انیتہ سے کہتا ہے پلیس مجھے نیچے اتارو پر انیتہ ہستے ہوئے کہتی ہے میرے پیارے پتی دیو آپ چنتہ مت کرو آپ کی پتنی اتنی طاقتور ہے کہ آپ کو ساری جندگینی بھاو میں اٹھا سکتی ہے دوستو آج کی کہانی یہی تک پر انیتہ اور انیل کی لائف میں بہت ساری لفٹ اینڈ کیری سٹوڑیز ابھی آنی باقی ہیں تو ایسی اور لفٹ اینڈ کیری سٹوڑیز کے لیے شیر شرونگ چینل آج ہی سبسکرائب کریں